ہرمہ دیو جے مہاکال آج کی اس ویڈیو میں گروہ جی نے جو اپائے بتایا ہے وہ آپ کو ایک عدسی کے دن کرنے ہیں یہ جو اپائے ہے پہلا جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ آپ کو پردوس کال میں کرنا ہے گروہ جی نے بتایا ہے یعنی جو دیو اٹھانے ایک عدسی ہے اس ایک عدسی کو آپ کو اپائے کر لیتے ہیں تو آپ کی کوئی بھی بڑی سے بڑی جو منوکامنا ہے وہ عوض سے پوری ہو جائے گی پھر وہ منوکامنا چاہے آپ کی کوئی بھی ہو گھر سمپتی کے لیے ہو سکھ سمردھی کے لیے ہو دھن کے لیے ہو کاروبار کے لیے ہو آپ کے بچوں کی بیوہس سے سمبند کوئی سمسیا ہے کوئی بھی آپ کی منوکامنا ہے وہ عوض سے پوری ہوگی اپائے بتانے سے پہلے ایک بات اور بتا دیں جب بھی ایک عدسی آئے تو آپ ایک عدسی میں کسی بھی پیڑ کی پتی یا لکڑی نہ توڑے کسی بھی پیڑ پودے کی لکڑی پتی نہ توڑے ترسی دل تو توڑے ہی نہ لیکن کسی بھی پیڑ کی پتی نہ توڑے کیونکہ جب ہم ایک عدسی کے دن کسی بھی پیڑ کی پتی کو توڑتے ہیں لکڑی کو توڑتے ہیں تو اس کا ہمیں دوست لگتا ہے تو اس بات کا بسیج دھیان رکھیں اب اس اپائے میں کیا کرنا ہے آپ کو جو پہلا اپائے گروہ جی نے بتایا ہے یہ آپ کو سورہ استے کے بعد کرنا ہے دھیان لکھئے اس اپائے کو آپ سورہ استے کے بعد کسی بھی سمع کر سکتے ہیں اس اپائے میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو دو دیپک لے لینے ہیں دیپک آپ چاہے مٹی کے لے لیجئے چاہے آٹے کے لے لیجئے آٹے کو مار ہی اس میں کچھ ملائی ہے بس سدھ آٹا لیجئے اسے آپ جل ڈال کر ملا کر اس کا دیپک تیار کر لیجئے تو دو دیپک آپ کو تیار کرنے ہیں مٹی کے چاہے آٹے کے اس کے بعد آپ کو دو بطی لینی ہے ایک گول بطی لینی ہے اور ایک لمبی اب اس یہ دھیانک ہے جو آپ گول بطی لیں وہ روئی کی لینی ہے کورٹن کی اور جو آپ لمبی بطی لیں گے جو کلاوہ ہوتا ہے مولی اس کی لینی ہے تو آپ کو ایک دیپک گول بطی کا تیار کرنا ہے اور جو ایک دیپک ہے وہ کلاوے کی جو لمبی والی جو بطی ہے وہ آپ کو کلاوے سے تیار کرنا ہے تو آپ نے دو دیپک تیار کر لیے بس ہی دھیانکنا ہے جو گول والا ہے دیپک جو گول بطی کا دیپک ہے وہ روئی کا ہوگا اور جو لمبی وطی کا دیپک ہے وہ کلاوے کا ہوگا دو دیپک تیار کر لیے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو لینے ہیں ایک چٹکی کالے تل ایک چٹکی کالے تل لینے ہیں اور ایک چٹکی حلدی لینے ہیں یہ دو سامگری لینے ہیں اب آپ جو گول وطی کا دیپک ہے دھیان لکھئے جو آپ نے روئی دیپک ہے گول وطی والا اسے لے کر آپ کو سام کے سمیہ سورستے کے بعد آپ کو تلسی جی کے پودے کے پاس جانا ہے لگاتار آپ کو اوم نمو بھگوطے واسدے وائی کا منطر جاب کرتے رہنا ہے اور جو دیپک ہے تلسی کے پودے کے پاس آپ کو پرجلیت کر دینا ہے پرجلیت کرتے سامp에 آپ کو تلسی ماتا کی آرتی کرنی ہے اور وہ دیپک وہاں رکھنا ہے تلسی جی کے نیچے اور جو آپ کالے تل کے دانے لے کر گئے ہیں وہ آپ کو اسی دیپک میں ڈال دینے ہیں اور بس لگاتار آپ کو اوم نمو بھوٹے واسدے وائے کا جاپ کرتے رہنا ہے اس کے بعد جو دوسرا دیپک ہے لمبی واتی کا جس میں آپ نے کلاوہ ڈالا ہے یہ دیپک آپ کو اپنے گھر کے جو ماتا لکشمی کی کوئی فوٹو ہو ماتا لکشمی کی کوئی مورتی ہو جو بھی ماتا لکشمی کا صوروپ ہو بس یہ دھیان رکھنا ہے ماتا لکشمی کے سامنے وہ آپ کو دیپک پرجلیت کرنا ہے اور اوم مہا لکشمی نما اس مندر کا آپ کو لگاتار آپ کو جاپ کرنا ہے کم سے کم گیارہ وار تو آپ جاپ کریے اور آپ کے جو بھی وسیس منو کامنا ہے وہ آپ بولیے اور جو حلدی آپ لے کر آئے ہیں ایک چھٹکی وہ اسی دیپک میں آپ کو جلانے کے بعد جو آپ دیپک پرجلیت کر دیں اس کے بعد وہ حلدی آپ کو اسی دیپک میں ڈال دینی ہے بس یہ دھیان رکھیں جو آپ دیپک تیار کریں گے اس میں گائے کا صدگی آپ کو ڈالنا ہے تو دے اٹھانی ایک عدسی میں سوریست کے بعد یہ اپائے آپ عوض nurse کیجئے ایک کام اور کرنا ہے ایک عدسی میں گروہ جی نے بتا ہے ایک عدسی کے دن آپ کو ایک روٹی بنانی ہے روٹی بنا کر آپ کو اسے گھی لگانا ہے اس میں آپ کو غل کا ایک ٹکڑا اور کالے تل آپ کو تھوڑے سے کالے تل اور غل کا ایک ٹکڑا لیکھا کسی بھی گائے کو کھلانی ہے یدی آپ کو مل سکے لال گائے تو آپ لال گائے کو کھلا دیجئے اور اگر نہیں ملتی ہے تو آپ کوئی بھی گائے ہو اسے آپ کو یہ روٹی کھلانی ہے کیونکہ گائے میں تیت سکوٹی دیوی دیو تا نواز کرتے ہیں اور جب آپ یہ روٹی کھلاتے ہیں گھڑ اور کالے تل رکھ کر تو بھگوان وشو اس سے اتی سیکر پرسند ہو جاتے ہیں آپ کی جو بھی منو کامنا ہے وہ عوض سے پودی کرتے ہیں ایک دوسرا اپائے گروہ جی نے بتا ہے وہ بھی آپ کو دیو اٹھانی ایکہ دسی کے دن کرنا ہے اس اپائے میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو لینا ہے ایک لوٹا جل لے لینا ہے ایک لوٹا جل آپ لے لیجئے چاہے تاوے کے لوٹے میں لیجئے چاہے سٹیل کے لوٹے میں اپنے کچن سے آپ جل بھر لیجئے اس کے بعد آپ کو اس جل پر گیارے تنسی کے پتے ڈال لیں لیکن آپ کو بتا چکے ہیں کہ آپ کو ایک دسی کے دن تنسی کے پتے توڑنے نہیں ہیں اگر آپ کو نیچے ڈلے مل جائیں جیسے پودے کے نیچے تلسی جی کے نیچے کافی پتے ڈلے ہوتے ہیں اس موسم میں تو آپ انہیں اٹھا لیجئے جل سے صد کر کے آپ کو ڈال لینے ہیں اگر گیارے پتے نہ ہو ڈالے نیچے تو آپ ایک پتہ صرف ایک پتہ لیجئے اور اسے آپ کو اس جل میں ڈال لینا ہے ڈال کر آپ کو جانا ہے کسی بھی بھگوان کرشن کے مندر میں بشنو بھگوان کا مندر ہو کرشن جی کا مندر ہو لکشمی نیانا کا مندر ہو وہاں جانا ہے یہ جل لے کر جس میں آپ نے تلسی دل ڈالا ہے اور وہاں جا کر یہ جو جل ہے تلسی دل والا آپ کو اس مندر کی چوکھٹ پر رکھنا ہے جل سمرپت نہیں کرنا ہے یہ جل آپ کو سمرپت نہیں کرنا ہے آپ جو بھگوان لکشمی نیانا کا مندر ہے وہاں جب جائیں تو مندر کی چوکھٹ پر یہ جل رکھنا ہے اور اوم نمو بھگوٹی واسودیو آپ کو لگاتار منتر جاب کرنا ہے اور اپنی منو کام نہ بولنی ہے اور اس کے بعد وہ جل وہاں سے اٹھا لینا ہے اور اٹھا کر آپ کے گھر کے آس پاس کوئی پیپل کا برکش ہو کوئی آملے کا برکش ہو کوئی کیلے کا برکش ہو یا کوئی سمی پتر ہو بیسے کوسس یہ کریں کہ آملے کا کیلے کا یا پیپل کا ان تینوں میں سے کوئی برکش مل جائے کسی سب برکشوں پر آپ کو یہ جل نہیں سمرپت کرنا ہے دھیان لکھئے ایک برکش پر کسی بھی ایک برکش پر آپ کو یہ جل تلسی دلوالا آپ کو سمرپت کر دینا ہے تو دھیان لکھئے آپ کو آملے کا ملے تو بہت اچھا ہے آملے کا کیلے کا یا پیپل کا ان تینوں برکشوں میں سے کسی ایک برکش پر آپ کو یہ جل تلسی دلوالا سمرپت کر دینا ہے اور اپنی منوکامنا بھگوان سے بولنی ہے یہ اپایا اوض سے کیجئے گروہ جی نے کہا ہے سب ہی کو یہ اپایا کرنا ہے کیونکہ یہ دن بہت زیادہ خاص ہوتا ہے دے اٹھانی ایک دسی کا اور آپ کی جو بھی منوکامنا ہے وہ دیکھے گا بھگوان مشروع اتیسی کر پوری کرتے اور آپ کے گھر میں دھن کا بھنڈار بھراہ رہے گا آپ کو خود پتا چلے گا کہ کچھ دنوں میں کہ آپ کے جو بھی کام ہیں جو نہیں بننے ہیں بہت دنوں سے وہ بننے لگیں گے دیرے دیرے تو آپ ان اپایا کو کرنے بلکل بھی نہ چکیں تو آپ اوشی کیجئے اوپائیں یعنی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ باکس میں حرار مہادیو اوشی لکھئے